بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانے ایڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو آپ اکثر میرے یوٹیوب چینل پر فارمنگ ایگری کلچر اور نیو بزنس آئیڈیالز پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو بھی فارمنگ کے حوالے سے ہے فارمنگ میں ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے گوڑ فارمنگ میں ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کیا ہے میں نے سوچا کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرلوں تاکہ آپ دوست بھی اسے فائدہ حاصل کرسکیں دوستو یہ گوڑ فارم آپ دیکھ رہے ہیں بگو گوڑ فارم اس کا نام ہے تو یہ تقریبا ہمیں ایک ویڈیڑ سال ہونے والا ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جو دوست فارمنگ کے بزنس سے وابستہ ہیں جو فارمنگ کا بزنس کر رہے ہیں ان کو ایک چیز کا پتہ ہوگا کہ فارمنگ کے دوران چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامر آتا ہے جس میں سے ایک مسئلہ یہ چھوٹے چچونوں کا ہو گیا یا ایسے خشرات ہوتے ہیں جو کہ جانوروں کو چمر جاتے ہیں اور جانوروں کی صحت کو نقصان پنچاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے دوست میں نے یہاں پہ تیس مرگیاں اور دو مرگے لا کے اپنے فارم پر چھوڑے ہیں یہ میں نے ان کا ڈربہ بنایا ہے ابھی دروازہ اس کا بھی لگایا ہے یہ دیکھیں اس کا ڈربہ بنا ہوا ہے ادھر سے وینٹیلیشن رکھی ہے اور ادھر سے بھی اس کی اندر سے بھی اس کی وینٹیلیشن رکھی ہے اس کا فائدہ دوست مجھے یہ ہو رہا ہے ایک تو دیسی اندے ہمیں کھانے کو مل رہے ہیں بارہ سے پندرہ ڈیلی کے اندے ہو جاتے ہیں جو کہ میں گھر لے جاتا ہوں بچے کھاتے ہیں دیسی اندے کھانے کو مل رہے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے اس کے بعد دوسرا جو اہم فائدہ یہ ہے کہ ان بکریوں کو چھوڑے چچر لگ جاتے تھے چچروں کے لیے ہم انجیکشن لگواتے تھے ان کو تو وہ انجیکشن اب ہمیں نہیں لگوانا پڑتا مرگیاں یہ چچروں کو نکال نکال کے کھاتی رہتی ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری مرگیاں اپنے اپنے کام کو لگی ہوئی ہیں نیچے جو یہ کچرہ ہے اس کو پاؤں سے ہٹا کے اس کے اندر سے چچر دانہ دنکا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو وہ ساری اٹھا اٹھا کھا لیتی ہیں اور یہ نیچے نمی بھی نہیں ہونے جاتی ایک جگہ سے کچرہ کو اٹھا کے دوسری جگہ دوسری جگہ سے اٹھا کے پھر تیسری جگہ پہ کنورٹ کرتی رہتی ہے جسے جگہ سین سے بچی رہتی ہے جگہ خوشک رہتی ہے جو کہ جانور کے لیے بہت فیادی مند ثابت ہوتی ہے یہ اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب صبح کا ٹائم ہے ساری مرگیاں اپنے اپنے کام کو لگی ہوئی ہیں کوئی انڈے دینے میں مصروف ہوں گی دوستو یہ فری اف کارس پل رہی ہیں ان کو ہم نے کوئی خوراک نہیں ڈالی مطلب مفت میں آپ انڈر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے بکنیوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور کچھ دوست میں نے سنایا کہ کہتے ہیں کہ یہ جانور کے چارے والی جگہ پہ کھرنیوں میں یا چارے والی جگہ جو بنائی ہوتی ہے وہاں چلی آتی ہیں چارہ خراب کرتی ہیں یہ دیکھنے آپ کے سامنے ہیں کسی بھی کھلی میں یا کھانے والی جگہ پہ کوئی بھی مرگی موجود نہیں ہے یہ ہم نے تقیباً چار سو پر کے جی کے حساب سے میں نے پرچیز کی تھی آپ ان کا بیٹ بڑھنے سے فی کے جی کے حساب سے وہ بھی مجھے فائدہ ہو پروفٹ ہوگا لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے انڈے بھی مل رہے ہیں اور یہ جانوروں کیوں کو چچنوں سے حفاظ بھی ہو رہی ہے وہ نیچے سیم وغیرہ سے بھی بچت ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایک جگہ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک جگہ سے کچھو کو ہٹا دیتی ہے خوشکو نبو پھر ہوا لگتی ہے اس کو خوشکو جاتا ہے تو یہ شیٹ لگائی ہوئی ہے رات کو جب سردی شروع ہوتی ہے تو ہم ان کو نیچے گرا دیتے ہیں یہ آپ کو چھوٹا سا فارم میں دکھانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں میرا بیٹا انڈا لیا ہے یہ ایک انڈا اس نے ابھی کہیں سے اٹھایا ہے یہ ہم نے ایک کیج بنائے ہوئے ہیں دوستو ہمجھے کیج بنائے ہوئے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نیر پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اس کیج میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو سردی سے بچایا جائے سکے تو اس چھوٹی سی جگہ پر ٹمپریچر کو منٹین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا سارا ایک ایریا ہے بچوں کا سارے سور پڑے ہیں یہ اس چادر کی وجہ سے لائٹ اس طرح کی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اب سارے جو نا کھانے کا مصروف ہیں یہاں پر چھوٹے بیٹھے ہیں کوئی کھیلنے کھیلنے میں مصروف ہے تو یہ اس طرح کی سیٹنگ ہے دو صاحب کوئی بھی فارمنگ کر رہے ہیں کٹا فارمنگ ہے گوڑ فارمنگ ہے دیری فارمنگ ہے یا کوئی بھی فارمنگ کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس سپیس ہوتی ہے اس میں آپ نے کوئی زیادہ خرچانی کرنا اس میں آپ نے چھوٹا سا دربہ بنانا ہے دربہ بنا کے آپ نے مریوں کو لاکر اس میں چھوڑ دینا ہے راک کو وہاں بند کر دیں دن کو یہ ایسے پھرتی رہیں تو یقین کریں انشاءاللہ یہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا میں اسے فائدہ حاصل کر رہا تھا تو سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ ہم فارمن سے ریلیٹر میرے دوست جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بھی اس مشورے سے یا اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی مشورے کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا مدید اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ